کسی نیک اور صبر و شکر کرنے والے شخص کی بیوی نہایت بدزبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ نیک انسان بہت پریشان رہتا تھا ایک مرتبہ دو تین دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تو اس کی بیوی نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ شرم کر اور کما کر لا تاکہ میں بچوں کی ضروریات توری کر سکوں اس شخص نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے میں صبح میں مزدوری کر کے لاؤں گا اور تجھے دے دوں گا جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کے لئے گیا تو کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے جب اس نیک شخص نے حالات دیکھے تو جنگل میں چلا گیا اور اشادت عبادت کرتا رہا اور رات خموشی سے گھر جانے کے بعد سونے لگا تو اس کی بیوی نے کہا آج کیا کما کر لائے ہو تو مجھے اس شخص نے کہا جس کے پاس میں نے مزدوری کی ہے اس نے کہا ہے میں صبح کو مزدوری دوں گا بیوی کافی چلائی اور کہا کہ صبح لازمی مزدوری لے کر آنا وہ شخص نے صبح بھی مزدوری دھونے گیا لیکن پھر حالات کل جیسے ہی تھے تو وہ پھر جنگل میں چلا گیا اور عبادت کرنے لگ گیا اسی طرح وہ رات کو گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا کما کر لائے ہو آج تو اس شخص نے درتے درتے جواب دیا کہ آج پھر اس شخص نے کہا ہے کہ میں مزدوری کل دوں گا یہ سن کر اس کی بیوی بہت چلائی اور اسے بہت ڈانٹا کہ اگر کل بھی مزدوری نہ لے کر آیا تو تریا گھر آنے کی ضرورت نہیں یہ سن کر وہ شخص بہت پریشان ہوا صبح ہوئی تو وہ پھر مزدوری کے لیے چلا گیا سارا دن پھرتا رہا کہ اسے کوئی مزدوری نہ ملی پھر وہ جنگل میں عبادت کے لیے چلا گیا اور کافی دیر تک رات کو عبادت کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے اپنا تین دن کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں تین دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوں لہٰذا جو تم نے مجھے تھیلی دی تھی میں نے آج اس میں ریت بھر لی تھی تم اس میں سے ریت نکال لو جب اس کی بیوی نے ریت نکال لے کے لیے تھیلی میں دیکھا تو وہ تھیلی ہیرے جوہرات سے بھری ہوئی تھی تو وہ دونوں میاں بیوی بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا لہذا ہمیں اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ جو بندوہ اپنے رب پر سچا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد غیب سے فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین